سوشل میڈیا پر لگاتار عوید شراب کی بکری کے ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک شراب مافیاؤں پر انکوش لگانے میں آپکاری اور پولیس ویبھاگ ناکامیاب رہا ہے لوگ کا ماننا ہے کہ پولیس اور آپکاری ویبھاگ بھی ان شراب تسکروں سے ملا ہوا ہے ڈنڈوری میں جگہ جگہ عوید شراب کی بکری ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی شراب مافیاؤں پر شاہسن پر شاہسن کوئی شکنجہ نہیں کر پا رہا ڈنڈوری پسسٹین پر کئی شراب مافیاؤں نے اپنی دکانیں کھوڑ رہی ہیں جس سے وہاں پر شرابیوں کا جماورہ لگا رہتا ہے آنے جانے والے یادتریوں کو اس سے خاصا پریشانیوں کا سامنا کرنا پوتا ہے اس تھانی نوازیوں کا کہنا ہے کہ ان مافیاؤں کو پولیس اور آپکاری ویبھاگ کا سنرکشن ملا ہوا ہے جس سے یہ ابھی شراب کی بکری کرتے ہیں شراب ٹھیکے داروں کے گرگوں دورا ڈنڈوری میں بھاری ماترہ میں ابھی شراب پہنچائی جاتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جتنے سرابی ہیں سب یہاں پر بیٹھ کر اور دارو پیتے ہیں یہاں پر کوئی مطلب ایک دیکھ پھائی نہیں ہے کوئی نہیں آتے سب اپنے اپنے میں مغن رہتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں چکچا یہاں کے لیے ضروری ہے ساپ سفائی بھی ضروری ہے مدیپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدنشل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتیمہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرتریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائیڈ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز